اسلام علیکم صبح بخیر آج تو مجھے سارے بچے بہت خوش لگ رہے ہیں اور کچھ پرجوش بھی لگ رہے ہیں جی جی اچھا اسکول کھول رہے ہیں تو پھر ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ٹھیک تو پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاتی ہوں ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے بڑوں میں امی ابو تو ہوتے ہیں لیکن بڑے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں آپ بڑی بہن کو کیا کہتے ہیں باجی آپی ٹھیک لیکن ان کو عدب سے پکاریے بھائی کو بھائی کہیں بڑے بھائی کو بھائیاں بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک اچھا نانا نانی کا بھی عدب کرنا ہے دادا دادی کا بھی اور جو بڑے آپ کے اشتدار ہیں ان سب کا کزنز کا بھی ٹھیک اور اسادزہ کرام کا بھی اب جب استاد کی عزت کرتے ہیں تو استاد کے دل سے آپ کے لئے دعائیں کرتی ہیں وہ آپ کی کامیابی کے لئے بہت دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ٹھیک ہے چالیں تو پیارے بچوں آج ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں ہم کونسی کلاس میں ہیں جی اردو کی کلاس میں ہیں تو سارے بچے تیار ہیں آج ہم جا رہے ہیں ایک نیا حرف پڑھنے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا تعریف کرواؤں گی پھر ہم آگے چلیں گے تو پیارے بچوں ہم پڑھ رہے ہیں حروف تہچی اور ہم نے بے کا خاندان بھی پڑھ لیا اور اب ہم جیم کے خاندان پر پہنچ گئے ہیں جیم بھی پڑھ لیا تھا چے بھی پڑھ لیا تھا اب ہم آگے دیکھیں گے آگے ہم کونسا حرف پڑھنے جا رہے ہیں جی تو حروف تہچی کا آج ہم حرف پڑھنے جا رہے ہیں ہے 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 کے آواز ہے ہ ہ جیم ہم نے پڑھ لیا جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ چے کے پیٹ میں تین نکتے اور ہے تو خالی ہے نہ سر پہ نکتہ اور نہ پیٹ پہ نکتہ جی روٹی نہیں کھاتا اور اس کے تو کوئی دوست بھی نہیں ہے کیوں بھئی ہمیں اچھے اچھے دوست بنانے چاہیے جو صاف سترے رہتے ہیں اور جو اچھا اچھا پڑھتے اور لکھتے ہوں جی جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہوں اور بڑوں کی عزت کرتے ہوں اور اسادزہ کا احترام کرتے ہوں جی جی اب ہم سیکھیں گے ہے جی پہلے آپ الف بنائیں اور پھر سلائٹ لے کا نیچے آ جائیں اور ہے کا موٹا سا پیٹ بنا دیں ایسے گول سا یہ بن رہا ہے ہے کا پیٹ اور ہے کا پیٹ خالی ہوتا ہے جی شاپاش بہترین کام چارے بچوں ہے سے بننے والے الفاظ اور ان سے متعلق پھر ہمیں کہانی بھی پڑھیں گے جی ہے سے حلوہ میٹھا میٹھا حلوہ ہے سے حلوائی حلوائی مزے مزے کی مٹھائیاں بناتا ہے ہے سے حویلی ہے سے حویلی جی ہے کی آواز ہے ح ح حویلی ہم تو خانہ کعبہ میں آ گئے ہیں بچوں آپ کو پتا ہے نا ہم سب مسلمان ہیں یہاں جا کر حج کرتے ہیں لیکن یہاں ہمیں ہے ہاں تو نظر نہیں آ رہا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رہا ہے لگتا ہے ہے ہاں اس سال حج کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ہے ہاں حج شاباش بچوں آپ کو پتا ہے جو بھی مسلمان حج کر کے واپس آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی آپ بتائیے ہے ہاں حجی جی ہے ہاں حجی ارے حجی ہے ہاں حجی کہاں آ گئے ہیں یہ تو اپنی حویلی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بہت خوبصورت ہے ہاں حوز ہے جی کتنا پیارا لگ رہا ہے حوز جی بچوں اور حجی صاحب کے سامنے ہے ہاں حلوہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہے ہاں حقہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نا جی تو یہ تو حجی صاحب بہت مزے کر رہے ہیں اپنی حویلی کے پاس ٹھیک بچوں تو اب آپ کا کرنے کا کام کیا ہوگا ہے سے بننے والے الفاظ آپ نے گھر میں تلاش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اور اللہ حافظ ہے سے کیا کیا بناتا ہے ہے سے ہک کا ہے سے حجاں ہے سے ہلپا خاؤ میرے یار جے کے بعد آتا ہے ہے سے کیا کیا بنتا ہے ہے سے ہکا ہے سے ہچا ہے سے ہلبا کھاؤ میرے یار جے کے بعد آتا ہے ہے سے کیا کیا بنتا ہے